آج پارا چنار میں جو شیعوں کو شہید کیا جارہا صرف ایک وجہ وہ وجہ ہے صرف وصرف ولایتِ علی ولایتِ علی کی وجہ صرف وصرف ہے اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ شیعوں کو زبا کیا جائے اور یہی وجہ کیوں اس کی بھی وجہ ہے آخر زبا کرنے والے کون لوگ ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ تمام مومنین کو انشاءاللہ گروپ پہ ایک ویڈیو بھیجیں گے اہلِ سنت کے علماء بیان کر رہے ہیں کیا ان کے یہاں ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے یہاں سگی ماں سے نکاح کرنا جائز ہے اللہ اکبر سگی ماں سے نکاح کرنا جائز قرار دے رہے ہیں اما جب ایسے علماء اپنی سگی ماں سے نکاح کر کے جب اولاد پیدا کریں گے تو وہ شمرتوں بنیں گی کوئی شمر بنے گا کوئی خولی بنے گا اما یہی تو وجہ ہے سنیے گا دیتا نگرامی پارا چنار میں جو شیعوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے آج پارا چنار میں جو شیعہ لوگوں کو زبا کیا جا رہا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ شمر کی نسل سے ہیں وہ اس طریقے سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں محرم میں تازیہ اٹھانا سواب ہمارے یہاں محرم میں علم اٹھانا سواب لیکن ان کے یہاں علم کو دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے علم کو دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تازیہ کو دیکھ کے ان کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اما بھئیہ جب ان کے یہاں علم کو دیکھ کے جب نکہ ٹوٹے گا پھر دوبارہ جب نکہ نہیں ہوگا اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی وہ یا تو یزید بنے گی یا تو شمر بنے گی سلوات پڑے محمد والے محمد پہ آج اس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے پارا چنار میں دیکھیں شیعوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے لیکن ظلم ہو رہا ہے یہ دن دیکھنا پڑ رہے ہیں ایک وہ دن تھا جب مشرقین اور مسلمانوں میں جنگ ہوتی تھی کفاق اور مسلمانوں میں جنگ ہوتی تھی آج مسلمان مسلمان کے خون کا دشمن بن گیا ہے مسلمان مسلمان کا خون نکال لائے کہاں تک آ گئے بغزِ علی کہاں تک ان کو لے آیا اور عزیزان اگرامی ایسا نہیں ہے یہ جو آج پارا چنار میں جو شیعوں کو زبا کیا جا رہا ہے جو آج یہ پارا چنار میں مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے بلکہ یہ اپنے آباؤ ازداد کے پیر معاویہ کی پیروی پہ عمل کر رہے ہیں معاویہ کی پیروی پہ عمل کر رہے ہیں کیوں چالیس سال تک یہ قید لگائی گئی کہ علی کے فضائل ممبر سے بیان نہیں کیا جائیں گے یہ قید لگائی گئی کہ جہاں بھی علی کا شیعہ اگر علی کے قصیدے پڑتا نظر آئے اس کو یا تو قتل کر دیا جائے یا تو قید کر دیا جائے تو وہ نسلے کہاں گئی وہ نسلے وہاں سے چلیں اور آج پاکستان میں دیکھ لیے کتنا زیادہ شیعوں کے اوپر ظلم کیا دارہ لیکن ہم خاموش ہیں اپنی باری کا انتظار کریں کہ میرے اوپر ظلم ہو تب ہم بولیں گے